السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج میں ایک اہم ٹاپک پر گفتو کے لئے آپ کی بارگر ہوں یوٹیوب پر ایک کافی مشہور چینل ہے جی ایس ورل کے نام سے کافی سبسکرائبر ہیں اس چینل کے آج کل اس چینل کے اونر وظائف پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کچھ دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس چینل پر اسلامیات کے نام پر غیر شرعی حرکتوں کا ارتکاب اور غیر شرعی حرکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے ابھی ہم ان کی ابھی حال ہی میں اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو پر گفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا تھمنیل دیکھئے یہ ہے اس ویڈیو کا تھمنیل جس میں لکھا ہے اس دعا کو سنتے ہی فرشتے خود پانچ لاکھ لے کر گھر آئیں گے پڑھنا نہیں ہے صرف سننا ہے اور اس کے ساتھ اس پر کیش کا فوٹو بھی لگایا گیا ہے جس میں ایک صاحب کے ہاتھ میں دھیر سارا کیش ہے جس سے یہ دعا کیا جا رہا ہے کہ اس دعا کو سن کر آپ کو پانچ لاکھ ملیں گے اور کیش کا فوٹو لگا کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ روپے ملیں گے اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کو سنتے ہی فرشتے خود پانچ لاکھ لے کر گھر آئیں گے یعنی اسے فرشتوں کی جانب منصوب کیا گیا ہے اور اس ویڈیو میں اس کے بعد یہ انہوں نے ایک دعا ہے دعا قدہ معظم اس کی فضیلت بیان کی ہے پھر اس دعا کو سنایا ہے آڈیو میں پھر اس کے بعد کہا ہے کہ آپ کو مل گئیں پانچ لاکھ نیکیاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھبنیل پر جو لکھا تھا کہ اس دعا کو سنتے ہی فرشتے خود پانچ لاکھ لے کر گھر آئیں گے حالانکہ پانچ لاکھ کے بعد پانچ لاکھ روپے تو نہیں لکھا ہے لیکن ساتھ میں روپے کا کیش کا فوٹو لگایا ہے ہی سمجھا جا رہا ہے پانچ لاکھ روپے تو کیا یہ جھوٹ بول کر وظیفہ بتانا کیا یہ شرن درست ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو فرشتوں کی جانب منصوب کرنا یہ کیسا ہے تو عرض ہے کہ فرشتوں کی جانب جھوٹ منصوب کرنا یہ ان کی توہین ہے اور فرشتوں کی ادنا توہین بھی کفر ہے اگرچہ یہاں پر سراحتا جھوٹ فرشتوں کی جانب منصوب نہیں کیا گیا ہے لیکن کنایتا جھوٹ منصوب ہے اور فرشتوں کی اتنا توہین بھی کفر ہے یہاں پر موصوف نے اس جھوٹ کو فرشتوں کی جانب منصوب کرا ہے یا نہیں کرا ہے یہ تو یہی بتائیں گے لیکن تھبنیل سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اس دعا کو سنتے ہی فرشتے خود پانچ لاکھ کیش لے کر آئیں گے کیونکہ کیش کا فوٹو لگا ہے جو کہ جھوٹ ہے ایسا ہے نہیں اور اس میں فرشتوں کا نام لیا گیا ہے جس سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی جانب منصوب ہے لہذا عوام اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اس تعلق سے سننی دال ورفتہ سے میں سوال ڈال کر کے جواب حاصل کریں کیا کیا اس معاملے پر اس طرح کی ویڈیو بنانے پر اور جس پر یہ تھبنیل لگا ہو اس طرح سے یہ کیسا ہے اور اس ویڈیو بنانے والے پر کیا حکم نافذ ہوگا میں یہاں پر کسی پر حکم نہیں لگا رہا ہوں ایک عمومی طور پر حکم بیان کرتا ہوں کہ فرشتوں کی ادنا توہین بھی کفر ہے اور فرشتوں کی جانب کسی بھی طرح کا جھوٹ چاہے وہ سراہتاں ہو یا کنایتاں ہو جھوٹ کو منصوب کرنا یہ ان کی توہین ہے بہرال اگر یہاں پر فرشتوں کی جانب منصوب بھی نہ کیا جائے تب بھی جھوٹ تو ہے دھوکہ دہی تو ہے اور جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی دینا یہ خود ناجائز و حرام جھوٹ کے تعلق سے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک صدیق لفتیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سات اور حضرت انصر اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے تو اس کے لئے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا ترمیزی شریف حدیث دو ہزار تو عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اس طرح کی ویڈیو سے دور رہیں اور ایسے تمام اسلامی چینل کا بائیکارڈ کریں جو اسلامی چینل کے نام پر غیر شرعی باتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نیکیاں مل رہی ہیں وظائف پڑھنے پر یا کسی صورت کے پڑھنے پر ٹھیک ہے تو یہ طبیع کامیاب ہیں جب فرائض و واجبات کی بھی ادائیگی ہو فرائض و واجبات کی ادائیگی پہلے ہے اس کے بعد نوافل و مستحبات کا معاملہ ہے اور حرام کام سے بچنا یہ بھی فرض ہے تو جھوٹ بول کر وظیفے بیان کرنا یہ خود ایک سخترین معاملہ ہے کیونکہ وظیفہ پڑھنا یا سننا یا مستحبات نوافل میں شامل ہوگا اور جھوٹ بولنے سے بچنا یہ فرض ہے ہر حرام کام سے بچنا فرض ہے تو عوام سنت اس طرح کی تمام ویڈیو سے دور رہیں اور تمام ایسے چینلوں سے دور رہیں جس پر اسلام کے نام پر کچھ بھی بیان کر دیا جاتا ہے آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسی ویڈیوز خوب دیکھتے اور شیئر کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ شرعن درست ہے یا نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بھی سننے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ لیں اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ یہ بھولنے والا کون ہے کیسا ہے میری اس گفتگو کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس طرح کی باتوں سے دور رہیں لہٰذا اس کو خوب خوب شیئر کریں